شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن والا ہے اے ایمان والوں اپنے اقراروں کو پورا کرو تمہارے لیے جار پائے جانور جو چرنے والے ہیں حلال کر دیے گئے ہیں بجوز ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں مگر احرام حج میں شکار کو حدال نہ جاننا خدا جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے وومنوں خدا کے نام کی چیزوں کی بے حرمتی نہ کرنا اور نہ عدب کے مہینے کی اور نہ قربانی کے جانوروں کی اور نہ ان جانوروں کی جو خدا کی نظر کر دیے گئے ہوں اور جن کے گلوں میں پٹے بندے ہوں اور نہ ان لوگوں کی جو عزت کے گھر یعنی بیت اللہ کو جا رہے ہوں اور اپنے پروردگار کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہوں اور جب احرام اتار دو تو پھر اختیار ہے کہ شکار کرو اور لوگوں کی دشمنی اس وجہ سے کہ انہوں نے تم کو عزت والی مسجد سے روکا تھا تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو اور دیکھو نیکی اور پرحزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں مدد نہ کیا کرو اور خدا سے ڈرتے رہو کچھ شک نہیں کہ خدا کا عذاب سخت ہے تم پر مرا ہوا جانور اور بہتا لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر خدا کی سوا کسی اور کا نام پکارا جائے اور جو جانور گلہ گھٹ کر مر جائے اور جو چوٹ لگ کر مر جائے اور جو گر کر مر جائے اور جو سینگ لگ کر مر جائے یہ سب حرام ہے اور وہ جانور بھی جس کو درندے پھار کھائیں مگر جس کو تم مرنے سے پہلے زبا کر لو اور وہ جانور بھی جو دھان پر زبا کیا جائے اور یہ بھی کہ پانسوں سے دسمت معلوم کرو یہ سب گناہ کے کام ہیں آج کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں تو ان سے مٹ درو اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو اور آج ہم نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو دین پسند کیا ہاں جو شخص روپ میں ناچار ہو جائے بشرتے کہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو خدا بخشنے والا مہربان ہے تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لئے حلال ہیں ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں اور وہ شکار بھی حلال ہے جو تمہارے لئے ان شکاری جانوروں نے پکڑا جن کو تم نے صدہ رکھا ہو اور جس طریق سے خدا نے تمہیں شکار کرنا سکھایا ہے اس طریق سے تم نے ان کو سکھایا ہو تو جو شکار وہ تمہارے لئے پکڑ رکھیں اس کو کھا لیا کرو اور شکاری جانوروں کے چھوڑتے وقت خدا کا نام ڈے لیا کرو اور خدا سے ڈرتے رہو بے شک خدا جلد حساب لینے والا ہے آج تمہارے لئے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں اور اہل کتاب کا کھانا بھی تم کو حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کو حلال ہے اور پاک دامن مومن عورتیں اور پاک دامن اہل کتاب عورتیں بھی حلال ہیں جبکہ ان کا مہر دے دو اور ان سے عفت قائم رکھنی مقصود ہو نہ کھلی برکاری کرنی اور نہ چھپی دوستی کرنی اور جو شخص ایمان کا منکر ہوا اس کے عمل ضائع ہو گئے اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا مومنوں جب تم نماز پڑھنے کا قصد کیا کرو تو مو اور کونیوں تک ہاتھ دھولیا کرو اور سر کا مسہ کر لیا کرو اور تکنوں تک پاؤں دھولیا کرو اور اگر نہانی کی حاجت ہو تو نہا کر پاک ہو جائے کرو اور اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے بیت الخالہ سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ مل سکے تو پاک مٹی لو اور اس سے موں اور ہاتھوں کا مسہ یعنی دیموں کر لو خدا تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنا چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو اور خدا نے جو تم پر احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو اور اس عہد کو بھی جس کا تم سے عال دیا تھا یعنی جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے خدا کا حکم سن لیا اور قبول کیا اور اللہ سے ڈرو کچھ شک نہیں کہ خدا دلوں کی باتوں تک سے واقف ہے اے ایمان والو خدا کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے گھڑے ہو جایا کرو اور لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو انصاف کیا کرو کہ یہی پریزگاری کی بات ہے اور خدا سے ڈرتے رہو کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب آمال سے خبردار ہیں جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے خدا نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے بخشش اور عجر عظیم ہے اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں اے ایمان والو خدا نے جو تم پر احسان کیا ہے اس کو یاد کرو جب ایک جماعت نے ارادہ کیا کہ تم پر دست درازی کریں تو اس نے ان کے ہاتھ روک دئیے اور خدا سے ڈرتے رہو اور مومنوں کو خدا ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور خدا نے بنی اسرائیل سے یقران لیا اور ان میں ہم نے بارہ سردار مقرر کیے پھر خدا نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز پڑھتے اور زکاة دیتے رہوگے اور میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤگے اور ان کی مدد کروگے اور خدا کو قرض حسنہ دوگے تو میں تم سے تمہارے گناہ دور کر دوں گا اور تم کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بے رہی ہیں پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا تو ان لوگوں کے اہد توڑ دینے کے سبب ہم نے ان پر لانت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا یہ لوگ کلماتِ کتاب کو اپنے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور جن باتوں کی ان کو نصیحت کی گئی تھی ان کا بھی ایک حصہ فراموش کر بیٹھیں اور تھوڑے آدمیوں کے سوا ہمیشہ تم ان کی ایک نہ ایک خیانت کی خبر پاتے رہتے ہو تو ان کی خطائیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو کہ خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور جو لوگ اپنے تئیں کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں ہم نے ان سے بھی اہد دیا تھا مگر انہوں نے بھی اس نصیحت کا جو ان کو کی گئی تھی ایک حصہ فراموش کر دیا تو ہم نے ان کے باہم قیامت تک کیلئے دشمنی اور کینا ٹال دیا اور جو کچھ وہ کرتے رہے خدا انقریب ان کو اس سے آگہ کرے گا اے اہلِ کتاب تمہارے پاس ہمارے پیغمبرِ آخر سمہ آگئے ہیں کہ جو کچھ تم کتابِ الٰہی میں سے چھپاتے تھے وہ اس میں سے بہت کچھ تمہیں کھول کھول کر بتا دیتے ہیں اور تمہارے بہت سے قصور معاف کر دیتے ہیں بے شک تمہارے پاس خدا کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے جس سے خدا اپنی رضا پر چلنے والوں کو نجات کی رستے دکھاتا ہے اور اپنے حکم سے اندھیرے میں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا اور ان کو سیدھے رستے پر چلاتا ہے جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم خدا ہیں وہ بے شک کافر ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر خدا عیسیٰ ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو ہلاک کرنا چاہے تو اس کے آگے کس کی پیش چل سکتی ہے اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر خدا ہی کی بادشاہی ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور خدا ہر چیز پر قادر ہے اور یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں کہو کہ پھر وہ تمہاری بد آمانیوں کے سبب تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے نہیں بلکہ تم اس کی مخلوقات میں دوسروں کی طرح کے انسان ہو وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر خدا ہی کی حکومت ہے اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اے اہلِ کتاب پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ جو ایک عرصے تک منقطع رہا تو اب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آگئے ہیں جو تم سے ہمارے احکام بیان کرتے ہیں تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری یا ڈر سنانے والا نہیں آیا سو اب تمہارے پاس خوشخبری اور ڈر سنانے والے آگئے ہیں اور خدا ہر چیز پر قادر ہے اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائیو تم پر خدا نے جو احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو کہ اس نے تم میں پیغمبر پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تم کو اتنا کچھ ہنایت کیا کہ اہلِ عالم میں سے کسی کو نہیں دیا تو بھائیو تم عرضِ مقدس یعنی ملکِ شام میں جسے خدا نے تمہارے لئے لکھ رکھا ہے چل داخل ہو اور دیکھنا مقابلے کے وقت پیٹ نہ پھر دینا ورنہ نقصان میں پڑ جاؤ گے وہ کہنے لگے کہ موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں اور جب تک وہ اس سرزمین سے نکل نہ جائیں ہم وہاں جا نہیں سکتے ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم جا داخل ہوں گے جو لوگ خدا سے ڈکھتے تھے ان میں سے دو شخص جن پر خدا کی انائت تھی کہنے لگے کہ ان لوگوں پر دروازے کے رستے سے حملہ کر دو جب تم دروازے میں داخل ہو گئے تو فتح تمہاری ہے اور خدا ہی پر بھروسہ رکھو بشرتے کے صاحب ایمان ہو وہ بولے کہ موسیٰ جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم کبھی وہاں نہیں جا سکتے اگر لڑنا ہی ضرور ہے تو تم اور تمہارا خدا جاؤ اور لڑو ہم یہی بیٹھے رہیں گے موسیٰ نے خدا سے انتجا کی کہ پروردگار میں اپنے اور اپنے بھائی کی سوا اور کسی پر اختیار نہیں رکھتا تو ہم میں اور ان نافرمان لوگوں میں جدائی کر دے خدا نے فرمایا کہ وہ ملک ان پر چالیس برس تک کیلئے حرام کر دیا گیا کہ وہاں جانے نہ پائیں گے اور جنگل کی زمین میں سرگردہ پھرتے رہیں گے تو ان نافرمان لوگوں کے حال پر افسوس نہ کرو اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آدم کے دو بیٹھوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے خدا کی جناب میں کچھ نیازیں چڑھائیں تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا اس نے کہا کہ خدا پہیزگاروں ہی کی نیاز قبول فرمایا کرتا ہے اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا مجھے تو خدا رب العالمین سے ڈر لگتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی محفوظ ہو اور اپنے گناہ میں بھی پھر زمرہ اہل دوزخ میں ہو اور ظالموں کی یہی سزا ہے مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گیا اب خدا نے ایک قبوہ بھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیوں کر چھپائے کہنے لگا اے ہے مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس قبوے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا پھر وہ بشیمان ہوا اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم نازل کیا کہ جو شخص کسی کو نہ حق قتل کرے گا یعنی بغیر اس کے کہ جان کا بدلہ دیا جائے یا ملک میں خرابی کرنے کی سزا دی جائے اس نے گویا تمام لوگوں کو قتل کیا اور جو اس کی زندگانی کا موجب ہوا تو گویا تمام لوگوں کی زندگانی کا موجب ہوا اور ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر روشن دلیلیں لا چکے ہیں پھر اس کے بعد بھی ان میں بہت سے لوگ ملک میں حد اعتدال سے نکل جاتے ہیں جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے لڑائی کریں اور ملک میں فساد کرنے کو دورتے پھریں ان کی یہی سزا ہے کہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا ان کے ایک ایک طرف کے ہاتھ اور ایک ایک طرف کے پاؤں کار دیے جائیں یا ملک سے نکال دیے جائیں یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب تیار ہے ہاں جن لوگوں نے اس سے پیش تک کہ تمہارے قابو آ جائیں توبہ کر لیں تو جان رکھو کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے اے ایمان والو خدا سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرتے رہو اور اس کے رستے میں جہاد کرو تاکہ رشتگاری پاؤ جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے پاس روئے زمین کے تمام خزانے اور اس کا سب مال و مطا ہو اور اس کے ساتھ اسی قدر اور بھی ہوتا کہ قیامت کے روز عذاب سے رشتگاری حاصل کرنے کا بدلہ دے تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا ہر چند چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں مگر اس سے نہیں نکل سکیں گے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے اور جو چوری کرے مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کارٹ دالو یہ ان کے بیلوں کی سزا اور خدا کی طرف سے عبرت ہے اور خدا لبردست اور صاحبِ حکمت ہے اور جو شخص گناہ کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے تو خدا اس کو معاف کر دے گا کچھ شک نہیں کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے کیا تم کو معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں خدا ہی کی سلطنت ہے جس کو چاہے عذاب کرے اور جسے چاہے بخش دے اور خدا ہر چیز پر قادر ہے اے پیغمبر جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں کچھ تو ان میں سے ہیں جو مو سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن ان کے دل مومن نہیں ہیں اور کچھ ان میں سے جو یہودی ہیں ان کی وجہ سے غمناک نہ ہونا یہ غلط باتیں بنانے کے لیے جاسوس ہی کرتے پھرتے ہیں اور ایسے لوگوں کے پہکانے کے لیے جاسوس بنے ہیں جو ابھی تمہارے پاس نہیں آئے صحیح باتوں کو ان کے مقامات میں ثابت ہونے کے بعد بدل دیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہی حکم ملے تو اسے قبول کر لینا اور اگر نہ ملے تو اس سے احتراز کرنا اور اگر کسی کو خدا گمراہ کرنا چاہے تو اس کے لیے تم کچھ بھی خدا سے ہدایت کا اختیار نہیں رکھتے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو خدا نے پاک کرنا نہیں چاہا ان کے لیے دنیا میں بھی زلدت ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے یہ جھوٹی باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرنے والے اور رشوت کا حرام مال کھانے والے اگر یہ تمہارے پاس کوئی مقدمہ فیصل کرانے کو آئے تو تم ان میں فیصلہ کر دینا یا اعراض کرنا اور اگر ان سے اعراض کرو گے تو وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے اور اگر فیصلہ کرنا چاہو تو انصاف کا فیصلہ کرنا کہ خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور یہ تم سے اپنے مقدمات کیوں کر فیصل کرائیں گے جبکہ خود ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں خدا کا حکم لکھا ہوا ہے یہ اسے جانتے ہیں پھر اس کے بعد اس سے پھر جاتے ہیں اور یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہیں اسی کے مطابق انبیاء جو خدا کے فرما بردار تھے یہودیوں کو گکم دیتے رہے ہیں اور مشایخ اور علماء بھی کیونکہ وہ کتاب خدا کے نگہبان مقلل کیے گئے تھے اور اس پر گواہ تھے یعنی حکم الہی کا یقین رکھتے تھے تو تم لوگوں سے مترنا اور مجھ ہی سے ڈٹے رہنا اور میری آیتوں کے بتلے تھوڑی سی قیمت نہ لینا اور جو خدا کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ قابل میں اور ہم نے ان لوگوں کے لیے دورات میں یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بتلے جان اور آنک کے بتلے آنک اور ناک کے بتلے ناک اور کان کے بتلے کان اور ناک کے بتلے دانک اور سب ستموں کا اسی طرح بدلہ ہے لیکن جو شرص بدلہ معاف کر دے وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا اور جو خدا کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ بے انصاف تھے اور ان پیغمبروں کے بعد انہی کے قدموں پر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتے تھے اور ان کو انجیل انعیت کی جس میں ہدایت اور نول ہے اور تورات کی جو اس سے پہلی کتاب ہے تصدیق کرتی ہے اور پرہزگاروں کو رہ بتاتی اور نصیت کرتی ہے اور اہل انجیل کو چاہیے کہ جو احکام خدا نے اس میں نازل فرمائے ہیں اس کے مطابق حکم دیا گئے اور جو خدا کے نازل کی ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے گا تو ایسے دوگ نافرمان ہے اور اے پیغمبر ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر شامل ہے تو جو حکم خدا نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کا فیضہ کرنا اور حق جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا ہم نے تم میں سے ہر ایک فرقے کے لیے ایک دستور اور طریقہ مقرر کیا ہے اور اگر خدا چاہتا تو تم سب کو ایک شریعت پر کر دیتا مگر جو حکم اس نے تم کو دیئے ہیں ان میں وہ تمہاری آدمائش کرنا چاہتا ہے سو نیک کاموں میں چلدی کرو تم سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے پھر جن باتوں میں تم کو اقتلاب تھا وہ تم کو بتا دے گا اور ہم پھر داقید کرتے ہیں کہ جو حکم خدا نے نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق ان میں فیستہ کرنا اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا اور ان سے پشتے رہنا کہ کسی حکم سے جو خدا نے تم پر نازل فرمایا ہے یہ کہیں تم کو بہکا نہ دیں اگر یہ نہ مانیں تو جان لو کہ خدا چاہتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کے سبب ان پر مصیبت نازل کریں اور اکثر لوگ تو نافرمان ہیں کیا یہ زمانہ جاہلیت کے حکم کے خواہش مند ہیں اور جو یقین لکھتے ہیں ان کے لیے خدا سے اچھا حکم کس کا ہے اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناو یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا بے شک خدا ظالم لوگوں کو ادایت نہیں دیتا تو جن لوگوں کی دلوں میں نفاق کا مرض ہے تم ان کو دیکھو گے کہ ان میں دور دور کی ملے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں خوف ہے کہ کہیں ہم پر زمانے کی گردش نہ آ جائے سو قریب ہے کہ خدا پتہ دھیجے یا اپنے ہاں سے کوئی اور عمر نازل کرمائے پھر یہ اپنے دل کی باتوں پر جو چھپایا کرتے تھے بشمان کو کر رہ جائیں گے اور اس وقت مسلمان تاجب سے کہیں گے کہ کیا یہ وہی ہیں جو خدا کی سخت سخت قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ان کے عمل اکارت گئے اور وہ خسارے میں پڑ گئے اے ایمان والو اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو خدا ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھیں اور جسے وہ دوست رکھیں اور جو مومنوں کے ہاتھ میں ندرمی کریں اور کافروں سے سختی سے پیش آئیں خدا کی راہ میں جہاد کریں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں یہ خدا کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور خدا بڑی کشائش والا اور جاننے والا ہے تمہارے دوست تو خدا اور اس کے پیغمبر اور مومن لوگ ہی ہیں جو نماز پڑھتے اور سکات دیتے اور خدا کے آگے چھپتے اور جو شخص خدا اور اس کے پیغمبر اور مومن سے دوستی کرے گا تو وہ خدا کی جماعت میں داخل ہوگا اور خدا کی جماعت ہی غلب اپانے والی ہے اے ایمان والو جن لوگوں کو تم سے پہلے کتابی دی گئی تھی ان کو اور کاتھروں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے دوست نہ بناو اور مومن ہو تو خدا سے درتے رو اور جب تم لوگ نماز کے لیے ازان دیتے ہو تو یہ اسے بھی ہنسی اور کھیل بناتے ہیں یہ اس لیے کہ سمجھ نہیں رکھا کہو کہ اے اہل کتاب تم ہم میں برائی ہی کیا دیکھتے ہو سیوہ اس کے کہ ہم خدا پر اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اس پر اور جو کتابیں پہلے نازل ہوئی ان پر ایمان دائے ہیں اور تم میں اکثر پر کردار ہوں کہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ خدا کے ہاں اس سے بھی بہت ترجزہ پانے والے کون ہیں وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے لانت کی اور جن پر وہ غزبنات ہوا اور جن کو ان میں سے بندر اور سور بنا جوا اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی ایسے لوگوں کا پرا چھکانہ ہے اور وہ سیدھے رستے سے بہت دور اور جب یہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان بے آئے حالانکہ کفر لے کر آتے ہیں اور اسی کو لے کر جاتے ہیں اور جن باتوں کو یہ مختی رکھتے ہیں خدا ان کو خوب جانتا ہے اور تم دیکھو گے کہ ان میں اکثر گناہ اور زیادتی اور حرام کھانے میں جلدی کر رہے ہیں بے شک یہ جو کچھ کرتے ہیں برا کرتے ہیں بھلا ان کے مشائح اور علماء انہیں گناہ کی باتوں اور حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے ہیں بلا شبہ وہ بھی برا کرتے ہیں اور یہود کہتے ہیں کہ خدا کا ہاتھ گردن سے بندہ ہوا ہے یعنی اللہ بخیل ہے انہیں کے ہاتھ باہ دے جائیں اور ایسا کہنے کے سبب ان پر دانت ہو بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں وہ جس طرح اور جتنا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کتاب جو تمہارے پربردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی اس سے ان میں سے اکثر کی شرارت اور انکار اور بڑھے گا اور ہم نے ان کے باہم اداوت اور بغض قیامت تک کے لیے اطاف دیا ہے یہ جب رڑائی کے لیے آرکھ جلاتے ہیں تو خدا اس کو بجھا دیتا ہے اور یہ ملک میں پسات کے لیے دورتے پھرتے ہیں اور خدا پسات کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا اور اگر اہل کتاب ایمان داتے اور پرہزگاری کرتے تو ہم ان سے ان کے گناہ مہد کر دیتے اور ان کو نعمت کے باغوں میں داخل کر دیتے اور اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو اور کتابیں ان کے پربردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئیں ان کو قائم رکھتے تو ان پر رزق مہ کی طرح پرستا کہ اپنے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے دکھاتے ان میں کچھ لوگ میانہ روہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن کے آماد پرے ہیں اے پیغمبر جو ارشادات خدا کی طرف سے تم پر نازل ہوئے ہیں سب لوگوں کو پہنچا دو اور اگر ایسا نہ کیا تو تم خدا کے بیغام پہنچانے میں قاسف رہیں یعنی پیغمبری کا فرض ادا نہ کیا اور خدا تم کو لوگوں سے بچائے رکھے گا بے شک خدا منکروں کو ہدایت نہیں کرتا کہو کہ اے اہل کتاب جب تک تم تورات اور انجیل کو اور جو اور کتابیں تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئیں ان کو قائم نہ رکھو گے کچھ بھی راہ پر نہیں ہو سکتے اور یہ قرآن جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے اس سے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر اور پڑھے گا تو تم قومِ کفار پر افسوس نہ کرو جو لوگ خدا پر اور روزِ آخرت پر ایمان لائیں گے اور عملِ نیک کریں گے خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی یا ستارہ پرست یا عیسائی ان کو قیامت کے دن نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمنات ہوں گے ہم نے بن اسرائیل سے اہد بھی لیا اور ان کی طرف پیغمبر بھی بھیجے لیکن جب کوئی پیغمبر ان کے پاس ایسی باتیں لے کر آتا جن کو ان کے دل نہیں چاہتے تھے تو وہ انبیاء کی ایک جماعت کو تو جھٹلا دیتے اور ایک جماعت کو قتل کر دیتے تھے اور یہ خیال کرتے تھے کہ اس سے ان پر کوئی آفت نہیں آنے کی تو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے پھر خدا نے ان پر مہربانی فرمائی لیکن پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے اور خدا ان کے سب کاموں کو دیکھ آہا ہے وہ لوگ بلا شبہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ مریف کے بیٹے عیسیٰ مسیح خدا ہیں حالانکہ مسیح یہود سے یہ کہا کرتے تھے کہ اے بنی اسرائیل خدا ہی کی عبادت جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی اور جان رکھو کہ جو شخص خدا کے ساتھ شرک کرے گا خدا اس پر بہشت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں وہ لوگ بھی کافر ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ خدا تین میں کا تیسرا ہے حالانکہ اس معبود یقتہ کے سبا کوئی عبادت کے لائق نہیں اگر یہ لوگ ایسے اقوال و عقائد سے باز نہیں آئیں گے تو ان میں جو کافر ہوئے ہیں وہ تکلیف دینے والا عذاب پائیں گے تو یہ کیوں خدا کے آگے توبہ نہیں کرتے اور اس سے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے اور خدا تو بخشنے والا بہربان تھے مسیح ابن مریم تو صرف خدا کے پیغمبر تھے ان سے پہلے بھی بہت سے رسول خزر چکے تھے اور ان کی والدہ مریم خدا کی ولی اور سچی فرما بردار تھی دونوں انسان تھے اور کھانا کھاتے تھے دیکھو ہم ان لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کس طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں پھر یہ دیکھو کہ یہ کدھر الٹے جا رہے ہیں کہو کہ تم خدا کی سوائے ایسی چیز کی کیوں پرستش کرتے ہو جس کو تمہارے نفع اور نخصان کا کچھ بھی اختیار نہیں اور خدا ہی سب کچھ سنتا جانتا ہے کہو کہ اے اہل کتاب اپنے دین کی بات میں ناحب مبالغہ نہ کرو اور ایسے لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو جو خود بھی پہلے گمراہ ہوئے اور اور بھی اکثروں کو گمراہ کر گئے اور سیدھے رستے سے بھٹک گئے جو لوگ بنی اسرائیل میں کافر ہوئے ان پر دعود اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے دانت کی گئی یہ اس لیے کہ نابرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کیے جاتے تھے اور برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے بلا شباہ وہ برا کرتے تھے تم ان میں سے بہتوں کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں انہوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے برا ہے وہ یہ کہ خدا ان سے ناکش ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے اگر وہ خدا پر اور پیغمبر پر اور جو کتاب ان پر نازل ہوئی تھی اس پر یقین لگتے تو ان لوگوں کو دوست نہ بنا دے لیکن ان میں اکثر بدکردار ہیں اے بیغمبر تم دیکھو گے کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی اور مشرک ہیں اور دوستی کے لحاظ سے مومنوں سے قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گی جو کہتے ہیں کہ ہم نسارہ ہیں یہ اس لیے کہ ان میں عالم بھی ہیں اور مشائح بھی اور وہ تکبر نہیں کرتے اور جب اس خدا کو سنتے ہیں جو سب سے پیشلے بیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتی اس لیے کہ انہوں نے حق بات پہچان کی اور وہ خدا کی لناب میں ارز کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم ایمان لے آئے تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ لیں اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ خدا پر اور حق بات پر جو ہمارے پاس آئی ہے ایمان نہ دھائیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ پروردگار ہم کو نیک بندوں کے ساتھ بحشت میں داخل کرے گا تو خدا نے ان کو اس کہنے کے عوض بحشت کے باق نتا فرمائے جن کے نیچے نہیں بے رہی ہیں وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے اور نیک وکاروں کا یہی صدا ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں مومنوں جو پاکیزہ چیزیں خدا نے ہمارے لئے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو اور حد سے نہ بڑھو کہ خدا حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا اور جو حلال طیب روزی خدا نے تم کھن دی ہے اسے کھاؤ اور خدا سے جس پر ایمان رکھتے ہو دڑتے رہو خدا تمہاری بے ارادہ قسموں پر تم سے معاخضہ نہیں کرے گا لیکن پختہ قسموں پر جن کے خلاف کروگے معاخضہ کرے گا تو اس کا کفارہ دخمہتاجوں کو عوصت درجہ کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و آیان کو کھلاتے یا ان کو کپڑے دینا یا ایک قدام آزاد کرنا اور جس کو یہ محصر نہ ہو وہ تین لوزے رکھیں یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھالو اور اسے توڑ دیں اور تم کو چاہیے کہ اپنے قسموں کی نفاظت کرو اس طرح خدا تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آئیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو اے ایمان بادو شراب اور جوا اور بد اور پانسے یہ سب ناپاک کام آمال شیطان سے سو ان سے بچتے رہنا تاکہ نجات پاؤ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کی سبب تمہارے آپس میں نشمنی اور ننجش کلپا دیں اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دیں تو تم کو ان کاموں سے باز رہنا چاہیے اور خدا کی فرما برداری اور رسول خدا کی ادار کرتے رہو اور ڈرتے رہو اگر مو پھیروگے تو جان رکھو کہ ہمارے پیغمبر کے زمبے تو صرف پیغام کا کھول کر پہنچا دینا ہے جو لوگ ایمان دائے اور نیک عمل کرتے رہے ان پر ان چیزوں کا کچھ گناہ نہیں جو وہ کھا چکے جبکہ انہوں نے پرحیس کیا اور ایمان دائے اور نیک کام کیے پھر پرحیس کیا اور ایمان دائے پھر پرحیس کیا اور نیک اکاری کیا اور خدا نیک اکاروں کو دوست رکھتا ہے مومنو کسی قدر شکار سے جن کو تم ہاتھوں اور نیزوں سے پکڑ سکو خدا تمہاری آزمائش کرے گا یعنی حالت احرام میں شکار کی ممانیت سے تاکہ معلوم کرے کہ اس سے غائبانہ کون کرتا ہے تو جو اس کے بعد زیادہ نہیں کرے اس کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے مومنو جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ مارنا اور جو تم میں سے جان بوجھ کر اسے مارے تو یا تو اس کا بدلہ دے اور وہ یہ ہے کہ اسی طرح کا جار پایا جسے تم میں سے دو معتبر شخص مقادر کر دیں قربانی کریں اور یہ قربانی قابل مہنچائی جائے یا کبارہ دیں اور وہ مسکینوں کو کھانا کھرانا ہے یا اس کے برابر روزے رکھیں تاکہ اپنے کام کی سزا کا مزہ چکیں اور جو پہلے ہو چکا وہ خدا نے معاف کر دیا اور جو پھر ایسا کام کرے گا تو خدا اس سے انتقام لے گا اور خدا غالب اور انتقام لینے والا ہے تمہارے لیے دریا کی چیزوں کا شکار اور ان کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے یعنی تمہارے اور مساطروں کے فائدے کے پر اور جنگر کی چیزوں کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام ہے اور خدا سے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گی در دے رہو خدا نے عزت کے گھر یعنی قابلے کو لوگوں کے لیے موجبے امن مقادر فرمایا ہے اور عزت کے مہینوں کو اور قربانی کو اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں پچے بندے ہو یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے خدا سب کو جانتا ہے اور یہ کہ خدا کو ہر چیز کا علم ہے جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے اور یہ کہ خدا بخشنے والا مہربان بھی ہے پیغمبر کی ذمہ تو صرف پیغام خدا کا پہنچا دینا ہے اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ مختی کرتے ہو خدا کو سب معلوم ہے کہتو کہ ناپاک چیزیں اور پاک چیزیں برابر نہیں ہوتی وہ ناپاک چیزوں کی قصرت تمہیں خوش ہی لگے تو عقل بالو خدا سے رکھتے رہو تاکہ رشتگاری حاصل کر مومنوں ایسی چیزوں کے بارے میں مت سوال کرو کہ اگر ان کی حقیقتیں تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں پوری لگیں اور اگر قرآن کے نازل ہونے کے ایام میں ایسی باتیں پوچھو گے تو تم پر ظاہر بھی کر دی جائیں گے اب تو خدا نے ایسی باتوں کے پوچھنے سے درگزر فرمایا ہے اور خدا بخشنے والا گردبار ہے اس طرح کی باتیں تم سے پہلے لوگوں نے بھی پوچھی تھی مگر جب بتائی گئیں تو پھر ان سے منکر ہو گئے خدا نے نہ تو بہیرہ چیز بنایا ہے اور نہ سائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام بلکہ کافر خدا پر جھوٹ اترا کرتے ہیں جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب خدا نے نازل فرمائی ہے اس کی اور رسول اللہ کی طرف رجوع کرو تو کہتے ہیں کہ جس طریق پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے وہی ہمیں کافی ہے بھلا اگر ان کے باپ دادا نہ تو کچھ جانتے ہوں اور نہ سیدھے رستے پر ہوں تب بھی اے ایمان والو اپنی جانوں کی حفاظت کرو جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمرہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا تم سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے اس وقت وہ تم کو تمہارے سب کاموں سے جو دنیا میں کیے تھے آگاہ کرے گا اور ان کا بدلہ دے گا مومنوں جب تم میں سے کسی کی موت آموجود ہو تو شہادت کا نصاب یہ ہے کہ وسیعت کے وقت تم مسلمانوں میں سے دو مرد عادل یعنی صاحب اعتبار کوا ہو یا اگر مسلمان نہ ملے اور تم سفر کر رہے ہو اور اس وقت تم پر موت کی مصیبت باتے ہو تو کسی دوسرے مذہب کے دو شخصوں کو گواہ کرو اگر تم کو ان گواہوں کی نصبت کچھ شک ہو تو ان کو عصر کی نماز ہی بات پھڑا کرو اور دونوں خدا کی قسمیں کھائیں کہ ہم شہادت کا کچھ عوض نہیں لیں گے وہ ہمارا مشتہ دار ہی ہو اور نہ ہم اللہ کی شہادت کو چھپائیں گے اگر ایسا کریں گے تو گناہگار کر دیں پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے جھوٹ بول کر گناہ حاصل کیا ہے تو جن لوگوں کا انہوں نے حق مارنا چاہا تھا ان میں سے ان کی جگہ اور دو گواہ کھڑے ہوں جو میت سے قرابتیں قریبہ رکھیں پھر وہ خدا کی قسمیں کھائیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے بہت سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادت نہیں کی ایسا کیا ہو تو ہم بے انصاف ہیں اس قریب سے بہت پرید ہے کہ یہ لوگ صحیح صحیح شہادت دیں یا اس بات سے خوف کریں کہ ہماری قسمیں ان کی قسموں کے بعد رکھ کر دی جائیں گے اور خدا سے درو اور اس کے حکموں کو گوشے گوش سے سنو اور خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا وہ دن یاد رکھنے کے دائد ہے جس دن خدا پیغمبروں کو جمع کرے گا پھر ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا وہ ارز کریں گے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں تو ہی غیب کی باتوں سے باقے پڑے جب خدا عیسیٰ سے فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم میرے ان حیثانوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیے جب میں نے روح الحج یعنی جبرائیل سے تمہاری مدد کی تم جھولے میں اور جوان دو کر ایک ہی نصف پر لوگوں سے گفتگو کرتے تھے اور جب میں نے تم کو کتاب اور دان آئی اور توراگ اور انجیل سکھائی اور جب تم میرے حکم سے مٹی کا جانور بنا کر اس میں بھوک مار دیتے تھے تو وہ میرے حکم سے اڑنے لگتا تھا اور مادرزاد اندے اور سفید داگ والے کو میرے حکم سے جنگا کر دیتے تھے اور مردے کو جنتہ کر کے قبر سے نکال کھڑا کرتے تھے اور جب میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا جب تم ان کے پاس خلے پر نشان دے کر آئے تو جو ان میں سے کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو سریح جادو ہے اور جب میں نے حواریوں کے طرف حکم بھیجا کہ مجھ پر اور میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ وہ کہنے لگے کہ پروردگار ہم ایمان لائے تو شاہد بیٹیو کہ ہم فرما بردار ہیں وہ قصہ بھی یاد کرو جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا تمہارا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے تو عام کا خان نازل کرے انہوں نے کہا کہ اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا سے درو وہ بولے کہ ہماری یہ خائش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا ہے اور ہم عثمان کے مضور پر گواہ دہیں تب عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے پروردگار ہم پر آسمان سے خان نازل فرما کہ ہمارے لئے وہ دن نیت قرار پائیں یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لئے اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو اور ہمیں رزق دے تو بہتر رزق دینے والا ہے خدا نے فرمایا میں تم پر ضرور خان نازل فرماؤں گا لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا اور اس وقت کو بھی یاد رکھو جب خدا فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری بالدہ کو ماغو مقدر کرو وہ کہیں گے کہ تُو باق ہے مجھے کب شایع تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس سے مجھے کچھ حق نہیں اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو تجھ کو معلوم ہوگا کیونکہ جو بات میرے دل میں ہے تُو اسے جانتا ہے اور جو تیرے ضمیر میں ہے اسے میں نہیں جانتا بے شک تُو اللہ من غیوب ہے میں نے ان سے کچھ نہیں کہا بجود اس کے جس کا تُو نے مجھے حکم دیا ہے وہ یہ کہ تم خدا کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے اور جب تک میں ان میں رہا ان کے حالات کی خبر تکتا رہا جب تُو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو تُو ان کا نگران تھا اور تُو ہر چیز سے خبر کارت ہے اگر تُو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اگر بخش دے تو تیری مہربانی ہے بے شک تُو غالب اور حکمت والا ہے خدا فرمائے گا کہ آج وہ دن ہے کہ راست بازوں کو ان کے سچائی ہی فائدہ دے گی ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بے رہی ہیں اب ادن آباد ان میں بستے رہیں گے خدا ان سے خوش ہے اور وہ خدا سے خوش ہے یہ بڑی کامیابی ہے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے اس طرف پر خدا ہی کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر پادر ہے